اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل انٹینئر اور ٹریش کی طرف سے پیش کردہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان انچالیس میں مالک میں شامل ہے جہاں دو سو بیس افراد اور انسانی حقوقی 25 سے زائد تنظیموں کو اقوام متحدہ سے تعامل کرنے پر دھمکیوں اور انتقام کا سامنا ہے انسانی حقوقی کارکنان اس رپورٹ کا خیر مقدم کر رہے ہیں جبکہ حکومت نے اسے مسترد کیا ہے یہ رپورٹ جنیبہ میری ہومن رائٹس کانسل کے 6 اکتوبر تک جاری رہنے والے جلاس میں پیش کی گئی اقوام متحدہ کے ساتھ تعامل اس کے نمائن دے اور انسانی حقوق کے شعبے میں اس کے طریقہ کار نامی اس رپورٹ میں میں 2022 سے لے کر 30 اپرل 2023 تک کی واقعات بیانت کیے گئے ہیں اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور سیول سیسائٹی کے کارکنان کی نگرانی کو بڑھایا گیا ہے جبکہ ان کے خلاف کانوں نے اقدامات بھی کیے گئے ہیں اور سفری پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں اور کچھ کارکنان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں موسیقی